تو پروگرام تو کوئی نہیں بڑا مجھے میرے چاہتے ہیں تو جنسانہ بارش ماشاءاللہ سے اچھی حاسی آئی ہے اتنی بھی نہیں آئی کچھ کہا لیں کہ کچھ سیکنڈ آتی تھی ہو پی جنسانہ ختم ٹاٹا بائی بائی یعنی ٹوٹل کہا لیں کہ دو سے تین منٹ آئی ہوگی اور یہ حال ہو گیا یعنی ہمارا سارا چاہت دھول گیا یہ ہے ہمارا چھوٹا شیرو جو کہ یہ ہے ہمارا چودہ کیونکہ کمزور ہوا ہے کمزور ہے ٹھیک ہے ٹانگو سے یعنی ٹانگو پر بیٹھ جاتا ہے یہ تو اس کو میں نے اس کو فلا فلا کے آ رہا ہوں میں اس پہ الگ بھی ویڈیو بنے گی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس پہ ورک کر دے گا یعنی یہ تاکر میں آ جائے گا دوبارہ ٹانگو سے بیٹھنا بند کر دے گا اس کے بائیوں سے اس کا پھینٹا لگاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اس کو میں زیادہ تر باندھی رکھتا ہوں وہ کچھ اوپر گئے ہوئے ہیں کچھ نیچے گئے ہوئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے اس کا ورنہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ مہارنا تھا ماشاءاللہ سے وہ ایک گھوم رہا ہے اور باقی سارے ماشاءاللہ سے ظلمی کے نیچے گھوسے ہوئے ہیں کیونکہ سردی ہوگی تھی تھوڑی سی موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا اس کے وجہ سے یہ سارے چیزیں ہمارے گھومنے کے بجائے یہ سارے ظلمی کے نیچے گھوسے ہوئے ہیں آپ کو پتہ چال گیا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے ابھی ہم اوپر چلتے ہیں یہ ہمارے سارے کے سارے کبوتر سارے تو نہیں ہیں کچھ اندر بھی ہوں گے جو گھوم پھر رہے ہیں اور بارش کا پانی جنسے نا انجوائے کر رہے ہیں یہ بھی میرے حیال سے یہ بارش کے بعد کا موسم یہ بھی جنسے نا انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ہمارا شیروی جنسے نا تیسرے نمبر والا ٹھیک ہے تیسرا مرگا ہمارا یہ جنسے نا بے شرم بھی اگتارہ بارش میں یہ ہے جو ہماری ریبٹ فیمل جو ما شاللہ سے آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی کہ ما شاللہ سے موٹی ہوئی ہوئی ہے تو اس کو میں نے بانگ ڈال لیا یہ بانگ کی قسم ہے کچھ پتے ریما چھیٹے ڈال گیا پیال جنسے نا چھینٹے ڈال گیا تو فیمل ما شاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاللہ ما شاللہ اگین جنسے نا انشاءاللہ تین سے چار دن اور یہ انشاءاللہ جنسے نا امید ہے کہ بچے دے دیں کیونکہ اس نے نیسٹنگ وغیرہ سٹارٹ کار دی ہوئی ہے یہ اس کے پہلے بچے ہیں تقریباً یہ بھی 27 دن کے ہو گیا میرے حیاء سے 17 تریح ہے 17 کو میں نے دیکھے تھے 17-18 تریح کو اور آج تقریباً 15 تریح ہو گئی ہے ٹھیک ہے اٹھائیس دن کے ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں تو یہ ہے اور یہ ہے ہماری ریبٹ فیمیل کیے کرنا چاہ رہی ہو کیا کرنا چاہتی ہو اس کا سچے کارنام ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس نے مجھے کٹ لیا تھا آٹے کے چکر میں آٹا کھلانے لگا تھا اس نے میری انگلی کو آٹا سمجھے کٹا ہے اور وہ میری انگلی کٹ لیا یہ ہے ہماری ماشاءاللہ سے فیمیل دوبارہ بچے دے گی انشاءاللہ باقی اب دوسری جو پالک نما بوٹی ہوتی ہے وہ مجھے مل نہیں رہی کیونکہ اس کا دورہ تم ہو گیا اب اس کا دورہ ٹھیک ہے تو اب یہ جنسان میں ان کو کھلا بھی لا رہا ہوں تو ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے ایتنے بورے بھی نیدی تھوڑا سا ہے کہ شوک سے نہیں کھاتے کھا لیتے ہیں یعنی شوک سے نہیں کھاتے پیٹ وغیرہ بار لیتے ہیں اس سے بھی تو جو گدہ گاز کو تیار اس کا بھی ان کو حامنے آدھی کرنا ہے تاکہ یہ جنسان وہ کھا لیا کرے شوک سے تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے ان کے لیے باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تین ہاں تین تین ہے باپ بیٹا یا باپ بیٹی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں ماں بیٹا یہ بیٹا ہی ہے یہ اس کی ماں ہے ماشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس طرح پھر سے موٹی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس نے نیسٹنگ بھی ماشاءاللہ اس نے نیسٹنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے امید ہے کہ یہ یہ جلد ہی بچے دے دیگے تین سے چار دن تک ابھی میل صاحب بھی اپنے پاؤں وغیرہ خوشک کر رہے ہیں اس کا بچہ بھی جنسٹنگ خوشک کر رہا ہے اپنا پاؤں وغیرہ فیمیل ہماری جنسٹنگ گندی ہو گیا اس کے بچے کو دیکھیں کس طرح وائٹ وائٹ ہے اور یہ پیلی پیلی ہو گئی ہے اصل میں یہ جب سوسو کرتے ہیں تو ان کا سوسو ان کے اوپر ہی گر جاتا ہے جب چلتے چلتے یہ سوسو کرتے ہیں تو ان کا سوسو ان کے اوپر ہی گر جاتا ہے باقین بھائی صاحب کے بھی میں نے پارک کھینج دیئے تھے تاکہ یہ بھی جنسٹنہ بھوڑنا شروع کر دے اب جائے شائے مجھے کچھ نہیں پنا ٹھیک ہے میں جنسٹنہ اس کو ویسا ہی باندھ کر دیا کروں گا اس کے پارک باندھ دوں گا کٹوں گا نہیں ریسر صاحب کے بھی جنسٹنہ دوبارہ سے ماشاءاللہ سے پارانے لگ گیا ہے یہ دیکھیں ریسر صاحب بھی جنسٹنہ اپنی اوقات پر آگے تھے دوبارہ ادھر جانے لگے تھے ہمسائیوں کے گھر اور اس طرح وہ ہمارے کبوتر گئے ہیں وہ دیکھیں وہ ساری ہماری فیملی گھوم رہی ہے ہمارے کبوتروں کی فیملی گھوم رہی ہے دانہ کھاری ہے فری کا تو ریسر صاحب بھی جانے لگ گئے تھے پھر اس کے بھی میں نے پارک کٹ دیا اس سے اصل میں اڑنے نہیں نہ ہوتا اس لئے جنسٹنہ اس کے میں نے کٹ دیا پھر میں نے کہنج دیا اب جنسٹنہ نئے اسی ریسے نکال رہا ہے پھر سے ماشاءاللہ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہی ہوگی ہے اگر ویڈیو پسندہی ہے لائک آ دیں چینل سبسکر بھی آ دیں اللہ حافظ